اسلام علیکم ناظرین میرے نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین سلاب کی تازت ہیں صورتحال جو ہے اس سے میں آپ کو اگاہ کروں گا مرالا میں کیا صورتحال ہے خرب خانکی میں قادر آباد میں ہیڈ دریمو پہ کیا صورتحال ہے اگلے چوبیس گھنٹے جو ہے وہ بہت اہم ہے پانی جو ہے وہ کہاں کہاں پر جو ہے وہ داخل ہوگا کن کن علاقوں سے یہ سلابی ریلا گزرے گا لیٹس اپ ڈیٹ کیا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا اس حوالے سے پنجاب حکومت کی جانب سے بھی جو ہے وہ تمام اقدمات جو ہے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں لوگوں کو بروقت جو ہے وہ سلابی جو علاقے ہیں سلاب متاثرہ علاقوں میں سے محفوظ مقامات پر ملتقل کرنے کے لیے تو لیٹس اپ ڈیٹ جو ہے وہ میں آپ کو ابھی جو ہے اسے اگاہ کرتا ہوں اور آج کا یہ جو فلوک ہے وہ جگر چائنیز ریسٹورنٹ کے خصوصی تعاون کے ساتھ کیا جا رہا ہے جگر چائنیز ریسٹورنٹ یعنی دیسی اور روایتی خانوں کا مرکز تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ لیٹس اپ ڈیٹ دیں آپ کو جو آپ اس وقت ونڈو میں فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ لیٹس فوٹیج ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے جو ٹریکٹر ٹرالیاں ہیں وہ تیار کر لی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو دیاتی جو سلا متاثرہ علاقے ہیں وہاں سے محفوظ مقامات پر جو ہے وہ پہنچایا جا سکے فرڈ کی لیٹس اپ ڈیٹ آپ کو بتاتے ہیں ہیڈ قادر آباد سے شروع کریں گے قادر آباد میں اس وقت جو ہے وہ دو لاکھ سنتیس ہزار انچاس پانی کی آمد ہے اور یہاں پر اگر ہم پانی کے اخراج کی بات کریں تو ایک لاکھ پچاسی ہزار سات سو انچاس پانی کا اخراج ہے یہ پانی جو ہے وہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران چنیوٹ اور چھنگ سے گزرنے والا ہے اور یہ پانی جو ہے وہ متاثر کرے گا جو دریائے چناب کے قریب بستیاں اور تحات ہیں انہیں متاثر کرے گا ایسے میں زیلے انتظامیاں چنیوٹ چھنگ کے جو ہے وہ الٹ ہیں اور قادر سرگرمیاں جو ہے کا بقاعدہ دور پہ پہلے بھی آغاز کیا گیا تھا اب جو ہے اسے مزید تیز کر دیا گیا ہے ٹریکٹر اٹرالیاں پہنچائی جا رہی ہیں جی دیاتی علاقوں میں ان دیاتی علاقوں میں پہنچائی جا رہی ہیں جہاں سے دریائے چناب جو ہے وہ گزرے گا دریائے چناب پہ یہ ریلہ گزرنے والا ہے وہاں پر امدادی سرگرمیاں جو ہے اسے دیز کر دیا گیا ہے اور امدادی جو کیمپس ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو فریڈ ریلیف کیمپس جو ہے وہ چوالیس مقامات پہ جو ہے وہ جھنگ میں لگائے گئے ہیں اسی طرح جنیوٹ میں یہ پوری جو دریائے کا جو بیٹ ہے یہاں پر امدادی سرگرمیاں جو ہیں وہ گزر کر دی گئی ہیں لوگوں کو محفوظ مقامات پر مال و دیشیوں کے ساتھ کو تکل کرنے کے لیے جو ہیں انتظامات کیا جا رہے ہیں مرالا کی بات کریں گے کیونکہ دیکھیں پوری ویڈیو دیکھئے گا پوری ویڈیو میں آپ کو تمام تفصیلات جو ہیں وہ پتہ چل سکیں گی مرالا کی بات کرتے ہیں تو اس وہاں پر تو صورتحالے میں کچھ یوں ہے کہ ایک لاکھ اکتیس ہزار تریسٹھ پانی کی آمد ہے جبکہ ایک لاکھ بارہ ہزار آٹھ سو نوے کیوسک پانی کا اخراج ہے اسی طرح اگر ہم خانکی کی بات کرتے ہیں تو خانکی میں ایک لاکھ پجتر ہزار آٹھ سو انتیس کیوسک پانی کی آمد جبکہ ایک لاکھ جو ہیں وہ اٹھ سٹھ ہزار تین سو پینٹیس کیوسک پانی کا اخراج ہے کاندراباد میں اس وقت پانی کی سطح بلند ہوئی ہے تریمو کی بات کریں اس وقت حال حضر تریمو میں جو ہے پنتالیس سار دو سو چار کیوسک پانی کی آمد جبکہ اکتیس ہزار سات سو چار کیوسک پانی کا اخراج ہے تریمو میں اس وقت پانی کی جو سطح ہے وہ بلند ہو رہی ہے اور دریائے چناب کے اگر ہم چریونٹ اور چھنک کی بات کریں چریونٹ اور چھنک کے درمیان سلابی صورتحال پیدا ہونے کا جو ہے وہ خدشہ ہے جبکہ بارشوں کے اگر ہم بات کریں تو بارشوں کے سلسلہ بھی جاری ہے اور ہم نے ایک ہفتہ قبل ہم نے دیکھا کہ بارشوں کے سلسلہ بھی جاری تھا اور ایسے میں سلابی صورتحال پیدا ہوئی اور جو پانی کی سطح بلند ہونے سے متدد دہاد جو ہے وہ زیرے آب آئے اور ایسے میں سی ایم منجاب جو ہے مسلم نکوی وہ بھی وہاں پر پہنچے انہوں نے امدادی جو سرگرمیاں ہیں اس کا جائزہ بھی لیا اور انہیں وہاں پر گریفنگ بھی دی گئی ابھی جو لیٹس صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کپاس دھان کی فصل جو ہے متاثر ہوئی ہے سلابی پانی میں ڈوبی ہوئی ہے گنی کے فصل کے آواز سے کسانوں کے کہنا ہے کہ جی پہلے جو پانی آیا تھا وہ تو اس کے لیے ٹھیک تھا پانی چاہیئے تھا لیکن اب ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آلریڈی پانی پہلے فصلوں میں موجود ہے جس کے بعد اب جو پانی آ رہا ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پانی آ رہا ہے اگلے چوبیس گھنٹے جو ہیں وہ بہت اہم ہوگی اگلے چوبیس گھنٹوں میں پانی کی سطح مزید بلند ہوگی دیہات زیرہ آب آ سکتے ہیں اگر ہم جھنگی کے بات کر لیں تو چھنگ کے چاریس دیہات زیرہ آب آئے گی اس لی طرح مزید دیہات آنے کا جو ہے وہ زیرہ آب آنے کا اندیشہ ہے نیوڑ کی بات کریں تو وہاں پر بھی یہ صورتحال ہے تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ مرالہ سے لے کر ہیڈ تریمو کے درمیان تک کے جو علاقے ہیں یہاں پر ایک بار پھر صلابی صورتحال پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اور یہاں پر جو امدادی سرگرمیاں ہیں اسے تیز کیا گیا ہے لمحہ با لمحہ جو ہے وہ پی ڈی ایم ای کے جانب سے صلاب کی جو صورتحال ہے اسے مونیٹر کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو بروقت جو ہے وہ ریلیف فرام کیا جا سکے لوگوں کو دشواری نہ ہو پریشانی نہ ہو عام در افت میں پریشانی کا سامنا نہ ہو ایسے میں پنجاب کومنٹ کی جانب سے موسک جو ٹریکٹر ٹرالیاں جو ہیں اس کی سرپس کا جو ہے وہ غاز کیا گیا ہے موسک لوگوں کو عام در افت میں پریشانی نہ ہو کیونکہ خاص طور پر ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے ابھی بھی میں ان علاقوں میں گیا ہوں یہ تو فٹیج آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ایسے جو علاقے ہیں وہاں پہ مطلب پانی ابھی سڑکوں پہ موجود ہیں عام در افت میں مشکلات ہیں تو ایسے میں وہاں سے موٹر سائیکل بائکس کاریں نہیں گزر سکتی ہیں مطلب بائکس اور جو ہے وہاں پہ کاریں وغیرہ یا دوسری آپ مطلب جو بھی لوگوں کے ذرائع عام در افت کی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ ایسے میں ٹریکٹر ٹرالیاں جو ہیں اس کے ذریعے ان لوگوں کو محفوظ مقامات پر مال موگشیوں کے ساتھ اور کی انتیم کے جو سمار ہے اس کے ساتھ منتقل کرنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں دریائے چناب کے قریب جو بستیاں ہیں وہاں پر فرٹ ریلیف کیمپس قائم کر دیئے گئے ہیں قریبی آبادیاں جو ہیں انہیں محفوظ مقامات پر دریائے چناب سے جو قریبی بستیاں اور آبادیاں ہیں اور جو اتحات ہیں وہاں سے لوگوں کو نکال کے محفوظ مقامات پر پہنچانے کی تیاریاں مکمل ہیں اور اگر ابھی پانی کی کیونکہ اگلے چوبیس گھنٹے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہے میں چوبیس گھنٹوں کو طرح جو ہے وہ پانی کی سطح مزید اس میں جو ہے وہ بلند وقت اضافہ ہوگا اور جو یہ خاص طور پر علاقے ہیں قادراباد سے لے کے ہیڈ تریمو تک کے درمیان میں جو جہاں جہاں سے دریا چناب گزر رہا ہے وہاں پر جو ہے وہ اس وقت خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے یہاں پر ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے ایک لاکھ پچاسی ہزار کیوسک ہے کیونکہ پانی جو اس حوالے سے میری بات ہوئی ہے جو ماہرین ہیں جو اس معاملے میں کافی ریسرچ رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پانی جو ہے وہ کافی تیز ہے اور ایک پچاسی اگر کیوسک کا ریلہ آئے گا تو وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ستر ایک اسی تک وہاں سے گزرے گا پانی تو آپ یہ سوچیں کہ ایک پچاس کم سے کم بھی اگر ہم بات کریں اگر پانی کیونکہ پھیل جاتا ہے تو ایک پچاس کا ریلہ کو کنفرم ہے نا یہ تو گزرے گا پانی لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک اسی ہی گزرے گا تو اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال تھی سلاب سے متلکہ جو میک میں ہیں وہ بھی فیل میں ہیں متلکہ جو میک میں ان کو پہلے ہی پی ڈی ایم میں نے الیٹ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے اور اس حوالے سے کیونکہ پہلے ایک ہفتہ پہلے سلاب کے صورتحال پیدا ہوئی تھی وہ اس وقت کے وہاں پہ فریڈ ریلیف قائم ہے لیکن ان جن جگہوں پہ پہلے فریڈ ریلیف قائم تھے وہ سلاب متاثر علاقوں سے تھوڑا دور تھے لیکن خیمہ بستیاں جو ہیں وہ بھی اسے لگانے کا تیاری کی گئی ہیں اگر لوگوں کے پاس رہنے کے لیے جو فریڈ ریلیف کیمپس ہیں ان کے تعداد بڑھا دی جائے گئے اور عارضی جو کیمپس ہیں وہ وہاں پہ جو فریڈ ایریا ہیں یعنی کہ جہاں سے دریا چناب گزرے گا وہاں پر جو ہیں وہ پس سے صور پر جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو قریب جو بستیاں ہیں وہاں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر اونچے جو مقامات ہیں وہاں پہ ملکل کیا جا سکے دوسری بات اگر ہم یہاں پہ کریں چنیوڑ اور جھنگ کی تو چنیوڑ اور جھنگ میں ایسے مطلب علاقے ہیں جہاں پہ جو دریائی کٹاؤں ہیں وہ بھی اپنی جگہ جو ہے وہ جاری ہے اس حوالے سے بھی گورنمنٹ کی نانت سے جو ہے وہ جائزہ لیا جارہا ہے علاقوں کے حوالے سے کہ وہاں پہ کس طرح کے اقدامات کرنے ہیں اور اس دریائی کٹاؤں کو کیسے روکنا ہے ابھی فیلال صورتحالی ہے ایک ریسکیو ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ون کا جو عملہ اسے بھی وہاں جو پوسٹیں امرجنسی پوسٹ جو ہیں وہ دریائی چنا پہ قریب وہاں پر قائم کر دی گئی ہیں تاکہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ون کا جو عملہ ہے وہ لوگوں کی مدد کر سکے اور لوگوں کو نقل مکانی کرنے میں کشتیوں کے اور بورس یعنی کشتیوں کے ذریعے لوگوں کو ان علاقوں سے محفوظ مقامات پر جو ہے وہ پر وقت منتقل جو ہے وہ کی آگاست ہے تو یہ تھی سلاب کی تازہ ترین صورتحال جو میں نے آپ کو ایک فلی جو پیپر ہے اپنا وہ ریکارڈ کیا ہے اور میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا لیکن آپ کو لیٹس کیونکہ میری کوشش ہوتی میں آپ کو لیٹس صورتحال جو ہے اس کا آگاستا اور آخر میں یہ جو ویلوگ ہے جگر چینیز ریسٹورنٹ کی خصوصی تعاون سے کیا گیا ہے جگر چینیز ریسٹورنٹ جھنگ میں یوسف شاہ روڈ پر موجود ہے اور یہاں پہ دور درست سے لوگ آتے ہیں روایتی اور دیسی کھانوں کا مرکز ہے چینیز اور دیسی کھانے یہاں پر تیار کیے جاتے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں اپنے منگ پسند روایتی پاکستانی مشروع دیسی کھانے کھانا یا چینیز کھانے کھانا وہ آپ ایک بار رکھ کریں اور مزید سب دوں کے لیے جو فلیڈ کی صورتحال ہے اس سے آگاہ رہنے کے لیے چاہیں مل سکے اور ابھی چونکہ پانی آنا ہے اگلے چوبیس گھنٹے آئے میں تو انشاءاللہ وہاں فلیڈیڈ ایریا میں جا کے وہ آپ کو براہ راست جو ہے وہاں سے آپ کو دکھائیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ